السلام علیکم this is naeem میں اس وقت ایک cls219 میں بیٹھا ہوں جو کہ کسٹمر کی کمپلین موسلی آتی ہے کہ ٹائل پریشر کی لائٹ آن ہے بٹ اس کو کیسے ریسٹ کرنا ہے ہم نے میں آپ کو دکھاتا ہوں جسٹ آپ سوچ آن کریں گے گاڑی کا پہلے اور ڈسپلی پہ دیکھیں کیا میسجز آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائل پریشر کی لائٹ آ رہی ہے اور اب آپ اس کے سٹیرنگ کے اوپر جو بٹنز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے واپس چلے جائیں جہاں پہ آپ کو ون میل فنکشن میسج نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ لانے کے بعد اس کو میں نے ایرو کے مدد سے اس ایرو سے لیفٹ سائیڈ پہ جو سٹیرنگ پہ ہے پوش کیا چیک کیا ٹائل پریشر کی لائٹ آ رہی ہے اس کے اندر اگین اس کو واپس میں لے جاتا ہوں جہاں پہ مین ڈسپلی پہ جہاں پہ ہماری مائلج گاڑی کی آ رہے ہوتی ہے اور اوپر والی ایرو کی مدد سے یہ پہلا انڈیکیشن آتی ہے رن فلیٹ انڈیکیٹ انڈیکیٹر ایکٹیویٹ جبکہ سائیڈ پہ پوزیٹیو کا اس نے ایک نشان بنا ہوا ہے تو رائٹ سائیڈ پہ سٹیرنگ کے پوزیٹیو کا ایک بٹن ہے جب اس کو میں پوش کروں گا تو ڈسپلی پہ دیکھیں گے اگین وہ پوچھ رہا ہے کہ یس اور نو میں اگین دوبارہ اس کو پوزیٹیو کا بٹن پوش کروں گا تو یس ہو جائے گا اب وہ آٹومیٹکلی کمپیٹر اس کو ری ایکٹیویٹ کرے گا اور یہ جو ٹائر پریشن کی انڈیکیشن آ رہی ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اب میں واپس میسیجر میں جاؤں گا چیک کروں گا جا کے کوئی میسیج ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں سارا موف کرتا جا رہا ہوں لیکن جو میسیج آ رہا تھا وہ میسیج ختم ہو گیا اس کا